ہائی درن اسلام علیکم ہم اور آپ زوہیہ آپ کے ساتھ موجود ہیں یو ایم ٹی میں ایک ایسی درزگاہ جہاں پہ بہت سارے سٹوڈنٹس جنزیز جنگسٹرز پڑھنے کے لئے آتے ہیں ڈیلی کمرز بھی ہیں ہوسلائیز بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں جن کی ایکٹیوٹی سپورٹس ہوتی ہیں کوکرکلور ایکٹیوٹیز ہیں اس کے علاوہ ان کے اپنے اپنے اپٹیٹیوڈز ہیں اپنے ڈریمز ہیں اور بہت کچھ رہو نے سوچ کے رکھے اپنے زندگی کے بارے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں آج بڑھیں گے آپ کے دوستوں سے باتیں کریں گے اور فن پارٹ جو ہمیشہ سے ہم شامل کرتے وہ ہوتا ہے ایک مزیدار سوال جو آپ کے ہر دوست سے کیا جاتا ہے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر دماغ کا یہ خانہ کتنا چلتا ہے تو آج بھی آپ کے دوستوں کی باری آئی ہے آپ کے دوستوں نے نئے دوست پورانے دوستوں کی تو ہو گئی وہ تو نکل گئے اب جو نئے دوست ہیں ان کے بارے میں جانیں گے اور ان سے بات کریں گے بات چی تو ہوتی رہے گی سوال ساتھ میں ہوں گے آپ بھی ساتھ سے جواب دے سکتے ہیں اور پروگرام کے آخر میں ان سارے سوالوں کا صحیح جواب میں آپ کو بتاؤں گی اس لئے آپ نے پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے بہت دیر ہو رہی ہے آئیے گرمی بھی بہت ہے آپ کو آپ کے دوستوں کے پاس لے کے چلتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا احتشام احمد احتشام آپ نے جب بات کر رہی ہے تو آپ کیمرے کی طرف اپنی باڈی کو رکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے میری طرف ٹر نہیں ہونا احتشام کیا کرتے ہیں میں بی بی اے کر رہا ہوں بی بی کرنے کے بعد کیا کریں گے بی بی کرنے کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہو چکے ہوں کے تب تک جی الحمدللہ پرپریشن کیا ہے پلاننگ کیا ہے الحمدللہ ابھی بھی اپنا کر رہا ہوں چھوٹے لیول پہ لیکن کیا کر رہے ہیں چلیں گے بتائیں والد صاحب کا بزنس اس کو ٹیک کیر کیا ہوئے اپنے والد صاحب کے بزنس میں آپ نے ان کو اپنی کلیکٹیو ایفٹ دے دی ہے کیسے کیا کر رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں آپ ان کا ہول سیل کا بزنس ہے تو ان کے مطلب پرچیزنگ اور ان پی جو فن آس اکاؤنٹنگ جتنا بھی سابتاب ہے وہ یعنی کہ میں نے اپنے ہائیڈ آور کا لیا ہوئے سارا آپ سمجھتے ہیں انسان پرٹیکل لائف سے زیادہ سیکھتے ہیں تھرہو ایکسپیرینس آپ پہلے سیکھ لیتے ہیں جو لگ ڈگرییں لے کے مارکیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں ان کو زیادہ ٹائم لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈگری کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب کے امپورٹنس ہے لیکن جو آپ کا ایکسپیرینس ہے جو آپ کا ٹریکٹیکل لائف بہت زیادہ میٹر کرتا ہے مطلب کہ سیونٹی پرسنٹ آپ کہہ لے کہ آپ کا ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے اور تھری نائس انڈرسٹورڈ انڈرسٹورڈ انڈر پرسنٹ اگریٹ اچھا مجھے یہ بتائیے پاکستان سے باہر اگر کہیں جانے کا آپ کو موقع ملے یا آپ کو اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کا موقع ملے تو آپ کہاں کریں گے کہاں جائیں گے ایسے پلانز ہیں نہیں میں مجھے یہ لگتا کہ پاکستان میں رہے کہ بہت اچھا بزنس کیا جا سکتا ہے لیٹس پوزر ہم ایک چیزیس برینڈ لے لیتے ہیں آج سے دو سال پہلے دیکھ لیں ایک اتنی سیتتو سی ایک برینڈ تھی اس نے سوچا ایک برانچ بنائی آپ اس کی کتنی ساری برانچیں ہیں آپ کو ایکسپینڈ کریں پاکستان سے بہر لے کر جائیں نہیں نہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک کو ہم کریں گے نا پر موڈ کریں گے پاکستان سے بہر کیا آپ بیٹا اپنے ملک کو باہر جا کے بھی تو پر موڈ کر سکتے ہیں باہر نہیں جاؤ گے تو پر موڈ کیسے کروں گے آپ اس میں ہی کرتے رہو گے ایسے سیلو خیر کوئی رہے اینڈا ڈیسکشن anything that you want to share through camera شہر سیلو خیر کوئی رہے ربا ربا میرے ربا ربا مجھے بس ایک جلک دکھلا ربا ربا میرے ربا 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 چاہے بدلے میں تلے لے تجا موڈ کرسگنے میں جوائر اس لئے والے کیسے میرا سوال آپ کو سی سوال کا جواب آپ دے پاتے ہیں گے نہیں ص協ی جواب دے نا ان کے فتائم پر ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ 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 اốt کسیئر چلی جانا صاحبی ڈیسلو خیر سوال ہے سمندر جہاں پانی نہ ہو تھادر بھی نائس اچہ اور دریหاں دریاoti کس ممڈر میں پانی نہیں ہوتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے پانی نہیں ہوتا لایک stirring سمندر اور دریاں میں فرق ہے چلیں مجھے یہ بتا دے میں گیف ٹیمپر دے دوں گی دریاں چھوٹا ہوتا ہے دریاں مطلب کے سارے دریاں چیز ہے جو ان دونوں کو مختلف کرتی ہے لگ کرتی ہے دوسرے سے سمندر اور دریاں میں فرق کیا ہے لکھنے کا باقی یہی ہے کہ دونوں پانی دریاں کا پانی جاگز کیا نام آپ کا فہد محمود محمود آپ کیا کرتے ہیں میں سٹیڈی کرتا ہوں سٹیڈی کرتے ہیں ایڈی پی آئی ٹی ایم ای بیٹی آئی ٹی ایم سٹینٹ فار ای ڈی پی اسو سی ایڈی پی اس دی پی اس دیکھوٹا ہے سٹینٹ فار انفرمیشن ٹکنالوجی مینجمنٹ ٹکنالوجی مینجمنٹ کر کے کیا کریں گے آپ باہت جاؤں گا چلے جاؤ گے تو ایسی چلے جو چلتے پھرتے ایسی نینا ڈگری لے کے جاؤں گے کیا پلاننگ کیے باہر جانے کی باہر جانے کی ابھی تو آئی ٹکنالوجی کروں گا پھر اس کے بعد ہی پلاننگ ہوگی اس میں نکل گئے تو ہوگی جی شمال کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں شمال کو انگلیش میں چلے اچھا مجھے بتائیے سوال تو میں کروں گی بات میں کچھ سنا دیں اچھا سا آپ کامرا دوستوں شیر سنا دیں نہیں آتی یاد تو ان کے مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں ایسے نہیں تم باہر نکلنے والے یہ شیر جھوڑنا بڑے گا چلو کریں گے سوال ایسی سوال کا جواب آپ دے پاتے ہیں یہ نہیں تو سوال میرا آپ سے یہ گوش سے سنیے گا تاکہ آپ آئیلڈز تک پہنچ سکیں ایسا کون سا جانور ہے جس کے دو دماغ ہوتے ہیں مونکی شکر ہے پھر آپ یہ جانسی سوال کی پسند ہے ہم اور آپ کی جانب سے آپ کو دے رہیں گے ٹیمپر آپ کو یہاں دلات رہے گا آپ نے ان سے بات کریں گے سمائے پرگیم آباد تو چھوڑے سے مختصی سے بریک آپ کہیں نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے دائم آباد رہے گی یہ دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا موجود ہیں یو ایم ٹی میں کر رہے ہیں باتیں آپ کے دوستوں سے بہت دیر ہو چکیے کیونکہ آپ بھی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے آئیے میرے ساتھ کیا نام ہے آپ کا؟ میرے نام ہے ایدریلی ایدریلی آپ کیا کرتے ہیں؟ سپورٹس میں اندمند کروں اور ہوکی گولکیپر ہوں ہوکی گولکیپر بھی ہیں آپ کی آئیٹ کی اتنی ہے؟ سکس پوائنٹ ٹو سکس پوائنٹ ٹو کیسے کرتے ہیں گولکیپنگ؟ گولکیپنگ انشاءاللہ امید ہے کہ میرا ایک پیشنگ آپ نے وہاں رکھنا ہے اپنے فیس کو اپنی باڈی کو ایک میرا خواب ہے کہ میں انشاءاللہ کتنی پریکٹیس کیے چلے مجھے باتائیے آپ نے گولکیپنگ کی کتی پریکٹیس کیے سپورٹس کی کتی پریکٹیس کیے؟ مجھے سال دیر سال ہو گیا اور میرا ایک خواب ہے کہ انشاءاللہ میں پاکستان کھیلوں انشاءاللہ بہری نائس بہری گوڑ اچھا کتنی سکل میٹر کرتی ہے کتنا آپ نے ٹریننگ لیا کتنا کوچنگ آپ نے لیا دیکھیں اتر آگے تو جب سے UMT آئے ہیں تو جہاں پر دونوں کام مینج کرنے پڑتے ہیں سٹڈی بھی کرنے پڑتے ہیں اور گیم بھی کرنے پڑتے ہیں سٹڈی بھی کرنے پڑتے ہیں سٹڈی بھی کریں اور گیم بھی کریں لیکن گیم آپ ہوموک میں تو نہیں کرتے ہیں ہوموک میں تو آپ جا کے اپنے سٹڈیز کریں گے ریوائز کریں گے ٹھیک ہے گیم سو آپ یہاں پہ سے پلی گراؤنڈ میں کریں گے چلے جائیں گے نہیں نہیں ٹریننگ ٹریننگ شام میں بھی آنا پڑتے ہیں کتے گھنٹے آپ کو دینے پڑتے ہیں ویک میں چھوٹی کوئی نہیں ہوتی اب اس کے بعد پھر ٹائم کیسے نکالتے ہیں مشکل ہوتا ہے جب گیم سے فری ہوتے ہیں تو سٹڈی کرتے ہیں جب سٹڈیز سے فری ہوتے ہیں تو لیکن آپ تو بڑے ایک ہیلڈی مائنڈ سیٹ کے ساتھ سٹڈیز کر رہے ہیں مزا نہیں آتا ہوگا کہ اتنی زیادہ پریکٹس کر لی اتنی اپنے ٹریننگ بھی لیا اپنے سپورٹس کیا اس کے بعد جب آپ اگزرٹ کر کے آپ سٹڈیز کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اچھا بھی فیل ہوتا ہوگا جی سٹڈیز کرنے مصرفہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے مصرفہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے مصرفیت بڑھ جاتی ہے اور جو دماغ یہ در ادھر 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 اولٹی سی دی اکٹر بٹیز میں لگنا وہ نہیں لگتا ٹھیک ہے ہاں آپ ایک سٹریٹ لائن میں آ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سپورٹس ہے اور اس کے بعد جتنا بھی ٹائم میں رہے گیا ہے وہ میری سٹڈیز کے لیے انڈید انڈید اچھا ایسی تھی کامیرا کوئی گانا سنا دیں سب ہی شاعر ہیں جنیورسٹی میں سنا دیں کہتا ہے وفا کریں تو کس سے کریں حیدر وفا کریں تو کس سے کریں حیدر یہ مٹی کے بنے لوگ آگس کے ٹکڑوں پہ بگ جاتے ہیں یہ مٹی کے بنے لوگ آگس کے ٹکڑوں پہ بگ جاتے ہیں کریں گے سنایے دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا خوبصورت چلیں اب میرے سوال کی باری سوال گوڑ سے سنیے تاکہ آپ کو جواب سمجھ میں آسکے مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم نگل تو لیں نگل لیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا مگر وہ ہمیں نگل لے تو ہم مر جاتے ہیں ہم جس کو نگل لیں کچھ نہیں ہوتا اگر ہم اس چیز کو نگل لیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا اور اگر وہ ہمیں نگل لیں تو مر جائیں گے پانی اگزیکٹلی اگزیکٹلی کیسے پانی دیکھیں ہم پانی پیتے ہیں میں پوچھ نہیں ہوتا لیکن ہم جب پانی میں لیکن میں نے تو پانی کا نہیں تھا تو آپ نے اگزیکٹلی کیوں بولا ہمارا آپ کی جانے سے پانی کا آپ نے پانا ہے ہمارا آپ کی جانے سے چٹو سے کیپ ٹیم پر رہے تھے اپنے یا دلاتا رہے گا آپ نے ان سے بات کیا کیا نام آپ کا مشل 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 tell me your full name مشل اتزاز مشل اتزاز کیا کرتی ہیں میں بے میں کی سٹوڈنٹ ہوں بے میں سٹانڈز فور بیزنس مینجمنٹ اکاوٹنگ بیزنس مینجمنٹ اکاوٹنگ کے بعد کیا فیشل پلانز ہیں انشاءاللہ سی اے سی اے سی اے سٹانڈز فور چارٹر اکاوٹنٹ کیا بنیں گی آپ چارٹر اکاوٹنٹ تو بن گئی اگر پھر بعد میں اور کیا what next اللہ کو بتا ہے سی اے ساڈی ریلیٹڈ فور خورتیں گی پریشن سپورٹس کیا کرتی ہے سپورٹس کیا کرتی ہے کارٹس کیا کرتی ہوں اور سپورٹس میں سہش نامych بھئquis فٹس پس punto ہے اس کو کچھ حرکات ہے طبیلہ جب 초Dasئلتی طیالتا ہے مجڑیiter شوڑсуд س ama goal جوگ جیسے آپ مسرمت قیزت کیا معنی اور آنسا مجڑی مجڑی سکسار اس نے آنسا آ آنسا 3 یہ ایک ہے؟ اید ایک ہے کہ خود کو منتین کرنا خود پہ فوکس کرنا اور خود پہ پرس نمیلمگ پرس نمیلمگ تب کے میک اپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو سب سے پہلے کہ آپ کو خود کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ نے والد بریس ہوئے تو آپ کا مطبع جس نہیں ہے آپ کو کسی آنا چاہیے؟ آپ اگلین غرگی فاری نہیں ہوگا آپ اسٹ نہ لگا کہ آپ زیادہ ایکسٹر بھی نہ لگا اور اسٹر بھی اورانی کم بھی نہ لگا وہ کیسے آپ کر سکتی ہے؟ اور اور تقویر کو بھی ایک حاصل کریں اس طرح کیا ہے کازی ہمارے خاص طور پر Grande متع delegравствуйте کارٹی میں جانورستی ہوانا اس میں بات یہ ایسے بات آئی ہے کہ آپ ایک ہی رنگ بھی کپری بہتن ہیں لوگوں کو بہت ہے کہ ہاں بھی کپڑے پہنے ہیں گلز کو بڑا ہی ہوتا ہے کہ نہیں اچھے کپڑے بنے بہتے ہیں اب پھر جانا ہے پھر لانگ سوپ بنائی ہے ابھی دیزائنگ کروانی ہے کہ ہرنگ کے پاس ستیچنگ کرانی ہے لیکن آپ اپنے بجٹ میں بھی اپنے بارڈروب کو کیسے مانج کر سکتے ہیں آپ کیسے مانج کر سکتے ہیں کیسے مانج کر سکتے ہیں کیسے یہ بجٹ کافت پاکٹ میں نہیں ملتا ہے ہم لوگ students ہیں تو ہمیں اپنا باسق طریقہ یہ ہے کہ ہم کافتے ہیں بھی سیمپل بھی casual بھی سیمپل بھی casual بھی confident بھی ہم لوگ ہیلز پہنے ہیں ہم لوگ سلپرز بھی جا سکتے ہیں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو سٹاڈی پر فوکس کرنا چاہیے فیشن انڈسٹری تو نہیں ہے نا وہ تو آپ بعد میں جائن کریں لیں گے اگر آپ کو شایری زرور مشکت کی زلط انہوں نے اٹھائی جہاں میں ملیوں نے آخر بڑھائی ازت نا زلط نا فرما ربائی نا حال اس کو لستان میں چتنے بڑے ہیں ہمیشہ منیچے سے اوپر بڑے ہیں ہمیشہ منیچے سے اوپر بڑے ہیں بڑے ہیں لہوری ایکسنٹرے ہاں وہ سمجھ میں آگیا تھا اسے لے میں نے کہا کہ اس کو کلیر کرا لیں چینے چینے آپ کریں کہ ایک سوال ایسی سوال کا جواب آپ کو آتا ہے یا نہیں تو سوال میرے آپ سے کہ مجھے بتا ہے وہ کہ ایسی چیزیں جو آپ پینے کے لئے خریتے ہیں لیکن آپ اسے پیتے نہیں ہیں پینے کے لئے خریتے ہیں لیکن آپ اس کو پیتے نہیں ہیں گلاس اوکے تانکیو فرنڈز ہمارا اپکے جانب سے دیں گے آپ کو اگر پیمپا آپ کو ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا اپنے سے بات کے لئے تانکیو سو مچ پروگرام میں وقتیں چھوٹے سے مختصصے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ہم نے پرویا ہے تم کو تصویر کی دانوں کی طرح ٹوٹے ہم تو بھی خرطم بھی جاؤ گے ویلکم باک ایم ٹی میں موجود ہیں اور ان دوستوں کو بتا دے جنر بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے کہ ہم آپ کے دوستوں سے آپ کو مل پا رہے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جان رہے ہیں بہت ساری باتیں جب وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں بہت سارا فن جانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے فن سے بپو سوالوں کا وہ جواب دے پاتے ہیں یا نہیں تو دماغ کو حاضر رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں آئیے بہت دیر ہو چکے ہیں پہلے ہی آپ کو ملواتے ہیں آپ کے دوستوں سے کیا نام آپ کا میرا نام علی جان ہے علی جان کیا کرتے آپ میں ایک سپورٹس میں ہوں اور سٹڈیز کیا کرتے آپ سٹڈیز میں سپورٹس منجمنٹ کر رہا ہوں بھی بیچلرز ہے کتے سمیسٹر آپ نے کر لیا اور کتے سمیسٹرز رہتے ہیں سمیسٹر ہے اچھا کیا سپورٹس کرتے ہیں میں کبھٹی کا پلیئر ہوں آپ نے کبھٹی کے کبھٹی کو انگلڈشی اس نے کیا کہیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو کبھٹی کی جو پریکٹس ہے یہ آپ نے کبھٹی سے شروع کی اگ cherry میں ہے یہ آپ نے خود سے سٹارٹ کیا بھائملی کی تھی ٹھیک مہنی کیا رائی تک بھائی تھا کی پوچھا آپ نہیں گئے ہیں بھائم میں شروع میں پہلے عنہ اس لیٹکس کرتا تھا پھر کبڑی کا شوق بڑھ گیا کبڑی ادھر کھیلتے تھے لڑکے کبڑی کا شوق کس کو دیکھ کے پڑا کبڑی میرا فیوریڈ پلیئر ہے شفیق ششتی جو انٹرنیشنل پیر ہے ہمارے اوکی 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 تو ان کا میرای دیکھا تھا کہ ان سے شوق پڑ گیا پھر وہی سے شوق پڑ گیا جب کبڑی کبڑی دیکھا تو آپ کو کبڑی کی پریکٹس کرتے جو کتے سال ہو چکے ہیں اس ٹائم مجھے کیلتے ہو یہ ہو گیا کبڑی تقریبن چار سال ہو گیا کھال سال ہو گیا ہی سے سال ہو گیا بیری نائس بیری گوڈ ڈائیٹ کیا ہوتی آپ کی ڈوژی ڈائٹ پلان تو بہت ڈف ہے کبڑی والوں کا شیئر کیجئے اس میں یہ ہے دیسی گی مکھن ٹف تو نہیں ہے بہت ایزی ہے لیکن ڈیفرنٹ ہے نا آم جو کنونشنل فوڈ ہے اس سے ہٹ کی ہے تھوڑا شہر میں تو بہت دیگہ ہمیں تو ٹف لگ رہا ہے ادھر ملنے کوئی چیز نہیں رہی ہم گا یہاں نہیں ملے گا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں وہ نہیں ملے گا جو آپ کو خالص مل رہا ہوتا ہے تو آپ بیسے یو جی کیا کھاتے ہیں یو جی ابھی تو رائی فرٹ چل رہے ہیں ڈرائی فرٹ چل رہا ہے ڈرائی فرٹ میں گرمیوں میں آپ لوگ کیا کھاتے ہیں اس میں شیئر بناتے ہیں بنا لیتے ہیں صبح میں نہیں گیم کرنے کے بعد ہمیشہ گیم کرنے سے پہلے کتنی دیر پہلے کھانا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے تقریبا نادہ گھنٹہ پہلے دودھ کتنے دن میں کتنے لیٹر پیتے ہیں دن میں تنمی نائٹ میں پیتے ہیں دن میں پیتے ہیں ایک لیٹر ایک لیٹر پیتے ہیں اگر آپ کو پانچ لیٹر دودھ پینا چاہیے نہیں وہ آپ کے ورکاوٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ورکاوٹ گوڈ اچھا مجھے اس کے لیے بتائیے کہ کھانے میں کیا خوراک ہوتی ہے کتنے میل آپ لیتے ہیں دو تین چار دو میل لیتے ہیں کس کس وقت میں ایک فرس ٹائم فرس ٹائم آپ کا کیا ہوتا ہے فرس ٹائم میں یہ دن کے ساتھ فرس ٹائم آپ کا کیا ہوتا ہے سنرائز سے پہلے سبھہ کے پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے کے کرپے کیم کرنے کے بعد اس کے بعد آپ گیم کریں کتے گھنٹے کی کرتے ہیں دو گھنٹے کی اُتی ہے یہ صبح کے کتے بجے سے کتے بجے تک سبھا کیے اپ جگر کی ماز بڑھ کے ساڑھے چار بجے پوری ہو کے اس کے بعد بھی گیم پر چلے جاتے ہیں پانچ بجے سے لے کے تقریباً سا ساڑھے ساڑھے سا دن بجے تک آپ گےم کریں اس کے بعد آپ کی انٹیک کیا ہے اس کے بعد یہ آکے لیتے ہیں پلان بنا ہوتا ہے پورا سکیجول اس کے بعد پھر سٹیڈی کے لیے یونیویسٹی آگے ٹھیک ہو گیا چنگ فوڈ آوائیڈ کرتے ہیں پوری طرح سے سوف ڈرنک آوائیڈ کرتے ہیں پانی تھنڈا پیتے ہیں گرم پیتے ہیں گرم پانی استعمال ہوتا ہے گرم پانی استعمال پانی کے کیا نقصان آتے ہیں اگر ایک پلیئر ایک سپورٹس من پیتا ہے تو ہڈیوں کو نقصان دیتا ہے ڈرڈ کرتا ہے گلے وغیرہ کوئی نیشو ہو جاتا ہے ہمیں ٹھیک ہو گیا اچھا سیکنڈ میل آپ کا کیا ہوتا ہے اور کتے بجے ہوتا ہے دن کے سیکنڈ میل جو میرا بھی جو میرے سرن ڈائیٹ پلنٹ بنائے ہیں وہ میں ابھی تقریباً یارم بجے ہوتا ہے ہمارا اس میں بریڈ انڈے وغیرہ ہوتا ہوتا ہے یارم بجے دوپہر کے لیکن وہ تو آپ کے ورکاوٹ کے بعد ہوتا ہے پورا دن بھوکے رہتے ہیں پورا دن بھوکے نہیں رہتے پھر گیم سے پہلے لیتے ہیں تھوڑی شیخ ہو گیا نا وہ تو آپ نے بتا دیا آپ نے مجھے کھا کہ میں دن میں لیتا ہی دو میلوں وہ ورکاوٹ میں ڈپینڈ کرتا آپ پہ اچھا چلیں گیارہ بجے پھر کیا کھاتے ہیں اس میں یہ اگر رہا ہوتی مچنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ لوگ جو خود سپورٹس من ہے نا وہ اپنی ڈائیٹ پلان کو آپ کے ساتھ ملا کے دیکھ سکیں کہ آپ کی ڈائیٹ میں ان کے ڈائیٹ میں کتنا فرق ہے اس میں دیٹیل میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سپورٹس من ہے ڈیفرنٹ ڈائیٹس ہوتی ہے اٹھلیٹکس کے لیے بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈی کبھڑڈی کے لیے اچھا ایک سکیجول بنتا ہے ڈائیٹ ٹھیک ہے اس پر گوشت کھانا بہت ضروری ہے دن میں ایک بار دو بار نہیں دن میں ہاں دن میں ضروری ایک دفعہ تو ہونسا گوشت سفید گوشت سرک گوشت بیف کھائیں گے آپ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا سورس آف بیف کیا ہے آپ کی پتا کہ بیمار جانور کا گوشت کھا رہے ہیں نہیں ہمیں ایسا نہیں لیتے جو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اس سے اس کا لے گیا تھی بہت بڑی ایفرٹ ہے اور ہوتنا بھی اسی طرح چاہیے تمز آپ بیری گوڈ بیری نائس اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو لاہور میں رہے تو لاہور میں تو جب تک آنکھوں سے نا دیکھا جائے ویسے نہیں لینا چاہیے نہیں بھی آنکھوں سے نا دیکھا جائے تو نہیں لینا چاہیے not just about law or anything that you want to share to camera کھانا سنا دیں گانا و تنی شیئر سنا دیں گانا ہم نے پرویا ہے تم کو تسبیح کی دانوں کی طرح ٹوٹے ہم تو بھی خرتم بھی جاؤ گے understood ہے بالکل سچیزی بات ہے یہ تو انہیں بھی پتا ہونا چاہیے چلیں اب ہم کریں گے ایک سوال لیچ سیب کو سوال کا جواب آتا ہے یعنی تو سوال میں آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم پینے کے لیے کھاریتے ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں پینے کے لیے کھریتے ہیں پیتے نہیں ہیں برف نہیں برف کو آپ پی نہیں سکتے ہیں نا وہ اسی وقت پینا ہے اسی وقت ہی پینا ہے یا جیسے بھی ہے مطلب مجھے نہیں پتا سوال میں ہی جواب ہے اور آپ کو سمجھ آ جانا ہے چاہیے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ پینے کے لیے کھریتے ہیں لیکن آپ اسے پیتے نہیں ہیں ظاہر ہے ہم وہ آپ کو جانے سے دیں گے آپ کو یہ پیم پر آپ کو ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے مجھے بات کی دی تینکیو سو وری مچ نیشی بیسٹ آف لک نیشی بیسٹ آف لک سیسے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا پہلی نظر میں کیسا جادو کر دیا تیرا بن بیٹھا ہے جانے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا پتا اس پل کو مل کے آچی لے سرا باک یو ایم ٹی میں ہم آپ کو لے کر آئے ہیں آپ کے دوستوں سے بہت ساری باتیں کریں بہت سارے دوستوں سے آپ مل چکے ہیں اور بہت سارے امیزنگ دوستوں سے ابھی ملنا باقی ہے تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں آپ کے باقی امیزنگ دوستوں سے کیا نام ہے آپ کا میرا محمد منیب ہے محمد منیب کیا کرتے ہیں آپ میں بیسی بیوری سائنس کا سٹرڈر ہوں بیسی بیوری سائنس اس کیا کریں گے یہ کر کے یہ کر کے بہر جائیں گے باہر جائیں گے جی کہاں باہر جائیں گے آپ اسٹیلیا اسٹیلیا کیا ہے اسٹیلیا کا کیپٹل کیا ہے نہیں باتا بیٹا آپ چلے گے اسٹیلیا چلیں کسی اور ملک کا بتا دیں جس کے کیپٹل کا آپ کو پتا پاکستان کا اسلام آباد میرا پاکستان میں ہی کریں جی گھوڑ ہو گیا اچھا اس کے لابے مجیب بتائیے لاہور میں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے لاہور میں محنیب پاکستان انیبسٹی دیکھئے پوری نہیں منارے پاکستان اس نے بنایا تھا منارے پاکستان مزدوروں نے مزدوروں نے بنایا تھا چلو یہ بات تو بلکل ٹھیک کی ہے انہوں نے اچھا اس کے لابے کیا کچھ ہے جو منارے پاکستان سے اسوسیئیٹیڈ ہے بادشاہی مسجد ہے باکچائی مسجد کا منارے پاکستان سے کیا تعلق میں یہ کہہ رہی ہوں کوئی ایسی خاص کوئی ایسا خاص ایونٹ جو منارے پاکستان سے مخصوص کیا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے پاکسٹڈیز پڑھے مطالع پاکستان اور کیا کہتے ہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں مطالع پاکستان پاکسٹڈیز ابھی میں نے بتایا ہے جی چلے اس میں پڑھا ہے کچھ آپ نے نہیں نہیں پڑھا ہے پھر اگزیم کیسے پاس کیا آپ نے میرا بھیق ہے پاکسٹڈیز تو سرنگ گوگا ایسا ایسا ہو جائے گا ایسا ایسا ہو جائے گا چلیں پھر انشاءاللہ hope for the best کے ہو جائے اور کیا کرتے ہیں آپ شائر ہی کر لیتا ہوں شائر ہی کرتے رہتے ہیں اپنی کرتے ہیں نہیں یہ تو پھر چوری ہو گئی نا دوسروں کی کرنا تو اپنی کب کریں گے آپ ایسا ایسا کر لیں گے سب سیکھیں گے تو کر لیں گے ایسا کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ کی دن میں پورے دن میں ادھر دین یو سٹیڈیز آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں سرکٹ کھیل لیتا ہوں اور سٹیڈی میں کہتے پلیئرز ہوتے ہیں ٹیم میں وہ ٹرنت پہ ہوتے ہیں مرتبت رکھے جاتے ہیں میں دس رکھے جاتے ہیں دس رکھے جاتے ہیں پرنٹ پہ ٹیمیرہ گا سنان گیا آپ کی عطا ہے سنانے لگے سنانے لگے یہ بلے شاکا چلے جانب ضرور سنائے بڑا عشق عشق تو کرنا ہے کدھے عشق دا گنجل کھولتے سے ہی تنو مٹی دے وچی رولنا دے دو پیار دے بول بولتے سے ہی سکھ گھٹ درد ہزار ملن کدھے عشق نو تگڑی تولتے سے ہی تیری حسدی اکھ بھی بولی جاوے گی تیری حسدی اکھ بھی بھج جاوے گی دا گنجل کھولتے سے ہی قدی ساننوں اندرو کھولتے سے ہی دا گنجل اچھے اس کا کیا مطلب کیا ہے بابا بولتے شاک کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں عشق کا مطلب بھی سمجھا رہے ہیں آپ کو کیا سمجھ میں آیا وہ پتائیے ہمیں ہمیں یہ جاننا ہے کہ آپ نے کیا سمجھا اس سے صرف شہری سمجھے ابھی زیادہ ویسے کچھ نہیں پڑھنا بس یہ رٹا مار لیا رٹ ریا بس آگے کچھ نہیں پتا کہا کیا ہے جی لابی آتی ہے ویسے تھوڑی بھوڑی کونسی زبان جو آپ کو پوری طرح آتی ہے میکسی آتی ہیں ساری زبان میں ایسی زبان جو پوری آتی ہو آپ کو اردو پنجابی بولتا ہوں زیادہ اردو آتی ہے پوری طرح جی خلوس کا کیا مطلب ہوتا ہے اردو میں نہیں پتا ہے بہری گھوڑ چلے آپ سے کریں گے سوال لیسی آپ کو سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں تو سوال جنا میرا آپ سے یہ ہے مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں ہاں کوئی دریا نہیں کوئی ہلپ لے لیں ہلپ لے لیں دوستوں سے پوچھتے کوئی دوستوں نے آپ کو بچایا ہے ہمارا کیا ہے آپ کو یاد دلاتا ہے آپ نے ان سے بات کیتے ہیں تینکیو سو مچ کیا نام آپ کا عریب مجھے پورا نام بتائیں سید محمد عریب سید محمد عریب کیا کرتے ہیں آپ ہم آئی ٹی کھا رہا ہوں آئی ٹی کھا رہے ہیں آئی ٹی میں بچلرز کر رہے ہیں ماسٹرز کر رہے ہیں آئی ٹی بچلرز بچلرز میں کون سی سمیسٹر میں ہیں ہم فورت میں ڈیسٹرز اور فور مور سمیسٹرز لپڈ دے یس گوٹ کیا فیشل پلانز ہیں فیشل پلانز یہی ہے کہ اسی فیلڈ میں رہنا ہے آئی ٹی کے بعد کہا ہے گا آئی ٹی کے بعد آئی ٹی کھا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے انڈکیٹرز آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کھا آنے میں اس کے بعد اے آئی کا رو جائے گا اے آئی تو ہے ہی نا اس کے بعد آپ کے فیلرز کیا کہتے ہیں آپ کو اکھر اس کے بعد بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا یہیں پہ تو نہیں سب رک جانے والا انویشنز ڈسکاوریز یہیں تو انڈ اپ نہیں ہوں گی تکنولوجی کے ایڈوانسمنٹ کی اگر دیکھنے کی طرف جائے گا جی ایڈوانسمنٹ ہو بھی ریا تو آگے اسی کا نظر آتا سارا سکوپ وگرہ میڈیکل فیلڈ میں بھی لوگ پہلے ڈاکٹری میں جا رہے تھے میڈیکل فیلڈ میں بھی اب کتنے اے آئی کا جانا کافی زیادہ ہی نو ابھی ہمیں آگے کا نہیں پتا اب ہم یہ ہی کریں گے سکتے ہیں اے آئی اے آئی چلیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ورچول گیمز کون کون سے اچھے ہیں جو ہمارے ٹینز کھیل سکتے ہیں یہ اونلین گیم سٹیپ ہ Bless دیکھر ہے ہمارے ٹینز کلی ایک ٹینز کے زیادہ ہی ہے ورچول گیمز ہونی کو بولتے ہیں کی بہتر ہیں ایک یو والے بی ہیں چھے کیشنز اکار آپ دیکھیں لیکن یہ پب جیوبیو گیرہ بھی کھلتے ہیں کافی گیرہ بے بہت پرانی 해� possessions کے لئے اچھی سکی مدائے جو مائنڈ گیمز ہیں کافی ساری ہے رائیے مائنڈ گیمز آپ کو پزل سٹائپ مل جاتی ہیں گوگل پیل سٹور وغیرہ پہ مل جاتی ہیں گوگل پر سٹور بغیرہ پر جس کھیلی ہے لیکن وہ کافی بورنگ ہے اب وہ جو ٹرنٹ چینج ہوگا ہے آپ سمجھتے ہیں جس بورنگ ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لئے بورنگ ہے ایسے تو بورنگ نہیں ہے ایسے دوستوں میں بندہ بیٹھ جائے تو پھر لوڈوں کا بھی مزہ ہی آجائے نماغ کی پریکٹیس ہے آپ کے مائنڈ کی ایکسرائز ہے اور آپ کے مائنڈ کو سب سے زیادہ اکٹیو اور سوپر اکٹیو چیس ہی بناتا ہے آپ کو پتہ ہے اسریلی بچے جو ہیں وہ اپنے کلاس رومز میں چیس کا پورا لیسن لیتے ہیں بالکل سب سے دہاوی کونسی قوم ہے سب سے چھوٹی کونسی قوم ہے سب سے چھوٹی کونسی قوم ہے اسرائیلی definitely آرچری کی ہے کبھی آرچری سپورٹس میں کیا کرتے ہیں سپورٹس میں کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں کھلتے ہیں کتنا ہفتے میں چاہے بار مہینے میں دو بار دن میں دو بار بھی کھیلتے ہیں دو بار بھی کھیلتے ہیں اتنا پسند ہے آپ کو ٹریز بار چلیں تو پھر کیا آپ نے نہیں سوچا کہ آپ کو سپورٹس کی طرف جانا چاہیے سپورٹس میں دیکھا جائے کافی ٹیلینٹی ٹیلینٹیڈ رہ جاتے ہیں پاکستان میں ہم نے دیکھا کافی نائنس آفیاں بھی ہیں کافی کلیرز کے ساتھ تو بہت زیادہ پڑھنے پڑھائی والے لوگ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں بلکل پھر ایک ایسی فیڈ میں جانا چین ہے جس میں آپ کو انٹرسٹ بھی ہو اور آپ کو لگے کہ آپ اس میں کچھ کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کو کرکٹ میں انٹرسٹ ہے کرکٹ زیادہ ہے آپ نے کہا ایسا گیم ہمیں انٹرسٹ ہے بلکل کیا سنائیں گے تو کیمرہ سنائیں گے پہلی نظر میں کیسا جادو کر دیا تیرا بن بیٹھا ہے میرا چیا جانے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا بتا اس پل کو ملکے آچھی لے سرا میں ہوں جہاں تو ہے یہاں میری باہوں میں آ بھیگ جا سوال کریں گے لٹسی آپ کو سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں تو اس سوال میرا آپ سے یہ ہے مجھے بتائیے کس جانور کے دو دماغ ہوتے ہیں بندر ہم اور آپ کی جانب سے دیں گے کیپ ٹیمپر آپ کو یاد دلاتا رہے گا اپنے سے بات کی دیں گی سو مچ ہمارے جانے کا وقت ہو گیا لیکن جانے سے پہلے آپ کو بتائیں گے وہ سارے کے سارے سوال جو آج اپنے آپ کے دوستوں سے پوچھے تھے ہو سکتا ہے کہ جو جواب آپ نے دیئے ہوں ان میں سے بہت سارے جواب صحیح ہوں اور غلط بھی ہوں اگر غلط بھی ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ اسی طرح سے سیکھتے ہیں تو جناب وہ سوال کیا تھے جو آپ کے دوستوں سے پوچھے کہ ایک سوال جو ہم نے پوچھا وہ یہ تھا کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی بھی دریان نہیں ساتھ میں ہم نے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ سمندر اور دریان میں فرق کیا ہے تو سمندر وہ پانی کا وہ جگہ ہے وہ زخیرہ ہے جس کا کوئی دوسرا کنارہ نہیں ہے دریان کا دوسرا کنارہ ہوتا ہے یہ بھی جانا ضروری تھا اور وہ ملک جس میں کوئی دریان نہیں وہ ہے کوئی ایک اور سوال جو ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ لایکن اس کی چیز ہے جسم ہم ایک سوال جو آپ کے دوستوں سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایسا چیز ہم پینے کے لیے کرنے کہ تازے ہیں لیکن ہم اسے پی نہیں سکتے اور وہ ہے گلاس یا کوئی بھی بوٹل ایک آخر Nissan جو آپ کے دوسروں سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ ایسا کون سا جانور ہے جس کے دو دماغ ہوتے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹس نے ہمیں صحیح جواب دیا اور وہ جانور ہے منکی امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارے یہ سوار بہت انٹرسٹنگ لگے ہوں گے جیسے کہ ہمیں لگا ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہمارے دوستوں نے بھی سیکھا ہوگا آپ جنہیں سوشل پریفرم سے ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور جہاں پر اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اگر آپ ان جگہوں پر پہنچ جائیں تو اب سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلی شو میں تب تک کے لیے زویر اندھابا کو دیجے کا اجازت بہت ساری دعائیں اور بہت سارا پیار اللہ حافظ اللہ حافظ